اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں ٹھک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ٹھک ٹاک ہوں گے اور آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہوگا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ لائیو سٹاک سے ریلیٹڈ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں آج ہم آئے ہیں میمن گوٹ کی منڈی میں میمن گوٹ کی منڈی جو ہے وہ کراچی سٹی میں یہ سمجھے ملیر بکرا پیڈی والا جو روڈ ہے اسی روڈ پہ آگے آ کر ملیر میمن گوٹ ہے تو میمن گوٹ سٹی میں یہ منڈی لگتی ہے سارے سال کی یہ منڈی ہے اچھا یہ جو ہے منڈی بودھ کو جمعہ کو اور اتوار کو تین دن لگتی ہے ہفتے میں اور سارا سال یہ منڈی ہوتی ہے عید کے دنوں میں تو ماشاءاللہ سے یہ منڈی ابھی زوروں پر ہے اور اروج پر ہے اپنے ویسے منڈی میں اتنا رش نہیں ہوتا ہے مال بھی کم ہوتا لیکن ایز کمپیر ٹو ادر ایری آز آف کراچی سٹی تو یہاں کے ریٹس جو ہیں وہ کچھ مناسب ہوتے ہیں شہر کے ساتھ سے تو آج ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کچھ بکرے بھی اور ان کے ریٹس وغیرہ بھی پتا کرتے ہیں بارش کے بعد منڈی کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں لیکن دوسری جو منڈیاں ہیں شہر کی کراچی کی میکہ اس طرح سوراب گوڑ یا دوسری منڈیوں کا حال ہوگا اس حساب سے اس کا حال اچھا ہے زمین جو ہے تقریبا پانی پی گئی ہے اچھی جگہ ہے جانوروں کے کھڑے ہونے کے لیے بھی اچھا یہ دنبے جو ہیں یہ دیکھیں اس کی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے تھارٹی فائف تھاؤزنڈ دو دانت والا ہے دو دانت بتایا ہے نا جا جا یہ بھی دو دانت ہے اور اس کے جو ہے یہ فورٹی فائب مانگ رہے ہیں یہ چار ہے اچھا یہ والا چار دانت ہے اس کے فورٹی فائب مانگ رہے ہیں پیسے میرے حساب سے تو بہت زیادہ انہوں نے مانگے چکی والے دنبے کیا مانگ رو اس کا جوڑی اچھا یہ چکی والے بھائی کہہ رہے ہیں چکی والے اگر کسی کو چاہیے دوست کو تو ستر ہزار کی جوڑی دانتوں میں دو ہے میمن گوٹ سٹی کی منڈی ہے یہ دانت دکھا رہے ہیں بھائی یہ چار دکھا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ دانت دکھا رہے ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کے دکھاؤ دانت اس کے بھی دکھاؤ کبھی نہیں دیکھ دو تو نہیں ہے اور زیادہ ہے یہ دانت ستہ آزار روپے اس کی ڈیمانڈ کرنے جوڑے کے لیکن یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ دو دانت لیکن دو دانت ایک بھی نہیں تھا ان میں سے یہ پورے تھے دانتوں کے چھ دانت آٹھ دانت تھے تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے بھائی نے زبردست نیم کے نیچے جگہ بچھڑی کی انٹری ہوئی ہے ابھی ابھی یہ کیا ایسا بولا رائل بھی اچھا یہ بھائی ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ سے یہ بول رہے ہیں ہم نے ان سے بولا ہا تو انہوں نے نکالے ہیں بکرے دیکھیں یہ ایک یہ دو اور یہ تیسرا ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ کے حساب سے ایک یہ ہی نکالے ہیں انہوں نے چھانٹ چھانٹ کے نکال رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ لیکن میرے خیال میں یہ بکرے میکسیمم ٹونٹی کے صحیح ہیں یہ تو اس سے بھی چھوٹا نظر آ رہا یہ بکرے میکسیمم ٹونٹی کے صحیح ہیں ایک یہ بھی تقریباً ایوریج ٹونٹی کلاس کا ہے مال منڈی میں اچھا خاصہ دیکھیں ماشاءاللہ سے منڈی کے حوالے سے میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ میمن گوٹ منڈی جو ہے وہ بدھ جمعہ اور اتوار تین دن لگتی ہے اور سارا سال تقریباً یہ منڈی لگتی ہے یہ اس کے پاس دیکھیں ماشاءاللہ سے ہی دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے بکرے کلر والے سارے کیا مانگ رو بٹس کے انتالیس ہار اچھا اس کے فورٹی فائف تھاؤزنڈ ڈیوانٹ کرے دانت دکھانا یہ دیکھیں یہ اصلی دو دانت ہے ورنہ لوگ دو دانت بولتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں یہ ماشاءاللہ دو دانت ہے اور یہ والا اس کے کیا مانگ رو منڈے کے جی اچھا منڈے کے فورٹی تھاؤزنڈ یہ بھی دو دانت ہے اچھا یہ بھی دو دانت ہے سارے بکرین کے بعد دو دانت ہے یہ دیکھیں یہ بھی دو دانت ہے بالکل اور اس کے کیا مانگ رو پانی مانی پلایا ہے کیا اتنا پیٹ پھولا ہوا ہے نہیں اچھا یہ بھی دانتوں میں دو ہے اس کے کتنے پیسے بتا ہے اس کے بھی چالیس ہزار یہ ان کے بعد بکریں اور یہ جو پانی والی بات ہے اس کا بھی خاص خیال رکھا کریں کہ بکرے کی کمر کمزور ہے اور پیٹ بہت زیادہ تھوسا ہوا ہے اور بار بار اگر وہ پشاپ کر رہا ہے تو اس میں یہ خطرہ ہے کہ اس کو پانی پلایا گیا اور یہ منڈیوں میں ہوتا ہے ایسا یہ جو کھلاڑی لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے وہ کرتے ہیں نیا بندہ تو نہیں کر سکتا پانی بھرا کر بکرے کو لے آتے ہیں پھر وہ بکرہ بس شام تک کشاپ کر کر کے جب آپ گھر لے کے جائیں گے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جوڑی ماشاءاللہ سے دو دانت والے بھائی یہ دیکھیں جوڑی کیا مانگ رو جوڑی کے کتنا دو دانت خسی اچھا یہ جوڑی جو یہ دو دانت خسی ہے اس کے بھائی نے ڈیمانڈ کی ہیں سیونٹی تھاؤزن روپیز دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ جوڑی ہے میمن گھوٹ منڈی جو بھی بھائی وزٹ کرنا چاہے تو میمن گھوٹ منڈی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا میمن گھوٹ سٹی کراچی ملیر کی جو بکرا پیڑی ہے ملیر بکرا پیڑی روڈ کے اوپر جب آپ آگے کی طرف آئیں گے تو وہاں پر یہ اسی روڈ کے اوپر میمن گھوٹ سٹی آتا ہے وہاں یہ منڈی لگتی ہے بدھ جمعہ اور اتوار تین دن اور سارا سال یہ منڈی ہوتی ہے چاہے یہ دیکھیں یہ یہ بکری انہوں نے نکالے ہیں یہ تھارٹی تھاؤزن کے حساب سے اور میمن گھوٹ منڈی یہ ان کے پاس لارڈ موجود ہے یہاں پر اصل میں جو بیپاری ہیں ان کی ماشاءاللہ سے کٹنگ اچھی ہے وہ زیادہ مال کاٹتے ہیں ڈیلی بیاب پہ تو یہاں سے جو دوسرے لوگ ہیں شہر کے بیچنے والے وہ یہاں سے لے جاتے ہیں مال اور لے جا کر بیچتے ہیں یہ جو ہزار پانچ سو پر روزی والے ہیں یہ بیچ دیتے ہیں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ یہاں سے مال لے سکتے ہیں دیکھیں یہاں لوٹ کی لوٹ اس طرح بکتی ہے میمن گھوٹ کی منڈی میں دیکھیں ماشاءاللہ سے تھوڑا سا پانی والا چکر ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے چیک کرنے کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے کیا مانگ رہو بھئیہ کالے بگرے کے اچھا یہ کالا بکرا جو یہ دو دھانت ہے بھائی کا بھائی آپ کا نام محمد محمد رمضان بھائی کا بکرا ہے دو دھانت ہے کیا آپ ایسے بولے اس کے 45000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ میمن گھوٹ منڈ آپ اپنا نمبر بتایں گے نمبر 20131228 30301 7552 287552 30301 یہ رمضان بھائی کا نمبر ہے اگر کوئی بھائی ان سے رابطہ کرنا چاہے تو یہ بگرے میمن گوڑ کی منڈی میں آویلیبل ہیں تو رمضان بھائی اس کی ٹائمنگ کیا ہے منڈی کی کتنے بڑے تک ابھی دیر تک ہے کون کون سے دن ہے یہ اب تو کنٹینیو ہے اچھا ابھی جو منڈی ہے رمضان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ڈیل ہی رہے گی منڈی تقریباً ختم نہیں ہوگی جب تک ہی دے چوبیس گھنٹے ہو گئی ابھی یہ تو آپ یہاں آ سکتے ہیں بکرے لینے کے لیے کامورے کلر کا بکرہ ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت سا ہے اچھا یہ جو کامورے پرنٹ کا ہے دیکھیں اس کے 45 دن یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کا سودہ چل رہا ہے باقی بکرے انہوں نے ماشاءاللہ سے تقریباً سارے جو ہے وہ سیل کر دی ہیں تو میمن گوٹ منڈی کے لیے جن دوستوں نے وزٹ کرنا ہو تو ابھی چوبیس گھنٹے اور ٹونٹی فور آور سیون یہ منڈی قربانی تک رہے گی تو شہر سے قریب ہے بلکل ملیر جو مین ملیر سٹی ہے ملیر پندرہ جس کو آپ کہتے ہیں وہاں سے اگر آپ آئیں گے اگر آپ آنا چاہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں میمن گوٹ منڈی کا تو آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی منڈی والی ویڈیو جن دلہ سارا سال ہم کور کریں گے عید کے بعد بھی دوڑ کی منڈی ٹنڈو آدم حالانی کی منڈیاں جو مال کے حوالے سے تو ایسی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ یہ دیکھیں آپ یہاں شاید کوئی جھگڑا ہو گیا منڈی میں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کہ ویڈیو کو آپ ضرور سبسکراب کریں ہمارے چینل کو سبسکراب کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ